ڈپٹی کمیشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد آوان کا اسی دریہ خان زیشان کسرانی کے ہمراہ تھلہ لٹیاں والا کلورکوٹ روڈ سے محلہ سادات کربلا تک مہرم الحرام روٹس کا معینہ ان کے ہمراہ امن کمیٹی کے ممبران انجمن تاجران کے ممبران کے ساتھ ساتھ البرکہ اردو کی ٹیم بھی موجود تھی دوران انٹرویو ڈپٹی کمیشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد آوان نے کہا جی تو ڈیسی بکریس رحم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ویزٹ کر رہے تھے تمام رم الحرام کے حوالے سے تمام تر روٹس کا ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے آخر انوائرمنٹ کو کس لحاظ سے جج کیا انہوں نے اور کس حد تک انوائرمنٹ کو پیور پایا اسلام علیکم کیسے ہیں سران اللہ کا فضل شکر سر یہ بتائیں کہ کیسا رہا ابھی تک کا ویزٹ آپ کا اللہ کا شکر ہے آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں تمام قدب فکر میں یہ جو محرم ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہاں پہ کسی زمانے میں کوئی گڑھ بڑھ تھی آپ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ سارے ساتھ ہی ٹھیک ہے یہ ایسی میرے پاس جب میٹنگوں میں آتے ہیں وہاں بھی اسی طریقے سے آتے ہیں اور اب کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس یہاں فرقہ بڑھانا ہم آنگی ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو چھوٹا موٹا کوئی پیچ ورک ہے کوئی ایڈمنسٹریٹیو سبر ورک ہوتا ہے اس کے لیے انتظامات لینے کے لیے میں خود جائزہ لینے کے لیے آئے ہوں ڈی پیو صاحب بھی آئے ہم جائنٹ ویزٹ بھی اس کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہاں مثالی ہمانگی ہے یکجیتی ہے ایڈمنسٹریٹیو لی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے امن کے محول کو کیسا بایا تو یہ جو ساتھی میرے اردیرد کھڑے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں انشاءاللہ مثالی امن ہوگا اور مثالی طریقے سے ہمیں انشاءاللہ شرم اور امر حرام کو گزاریں گے سر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ سمٹائم سوشل میڈیا کا غلط یوز کر دیا جاتا ہے کوئی بھی ایسی افواہ چھوڑ دی جاتی ہے تحصیل امن کومیٹی ہے انجمن تاجران ہے زمداران لوگ ہیں سارے ان کے ساتھ ہم نے کوئی رابطے کا فقدان نہیں ہے اس وجہ سے اللہ کا فضل ہے کہ کوئی اس قسم کی چیز ہوتی نہیں ہے کہ اگر کوارڈینیشن میں کمی ہو تو پھر ہوتا ہے کہ کوارڈینیشن گیب میں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ لا بڑا کلیر ہے اور ہم نے بڑی سختی کی ہوئی ہے اور آپ سن کے خوش ہوں گی اس بات کو کہ ہماری جو امن کومیٹی ہے اور دونوں مقبات فکر کے لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر کوئی غلط طرح پھیلائے تو اس کو سویئر نہ کیا جائے اور ہم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر کوئی خامخہ اس قسم کی فساد پھیلانے والی احواہ جھوٹی پھیلائے گا تو ہم اس کو ڈیٹین کریں گے پرچہ دارج کریں گے اور زیرو ٹارلر سوچ گئے سر ہمیشہ سے جو کہ ان کی ٹیمز ہوتی ہیں چاہے وہ اہلہ تشریح کی ٹیمز ہوں وہ ہمیشہ سے نوجوان ٹیمز بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں سکیورٹی کے لحاظ سے بھی تمام تر چیزوں کے لحاظ سے ان کو کس طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں ہمارا جو سکورٹی کا نظام ہے وہ ہم فور لیئرز تقریباً کر رہے ہیں سکورٹی کا نظام اس میں ظاہر ہے سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے ساتھی موجود ہیں یہ جہاں کے لیسنس دار ہیں تو یہ مقامی لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں ہمارے تاجران جانتے ہیں زمانداران جانتے ہیں تو ان کے اپنی سکورٹی بھی ہوتی ہے اس کی ہماری سکورٹی کریئرز اور وریفیکیشن بھی کرتے ہیں ہم نے اپنی فور ٹیئرز سکورٹی پولیس کی ٹپلائے کر رہے ہیں آرمی کو ہم نے طلب کیا ہوا ہے رینجرز کو طلب کیا ہوا ہے کہ کسی ناغوانی صورتحال کے لیے اور سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں اور ہم جو ہماری یہاں کی امن کمیٹی ہے علمان تاجران ہیں دونوں مقاتب فکر کے ذمہ داران ہیں علماء اکرام ہیں اور دریہ خان کے عوام ہیں ان میں چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اب مثالی ہم آنگی ہے تو ہم سارے لوگوں کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے لوگ مل کے یہ چیزیں بھگتاتے ہیں سر اگر میں یہ کہوں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹسفائیڈ جا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی چانسز نہیں ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو تو کیا یہ ٹھیک ہوگا جی الحمدللہ یہاں پہ جو ہے نا جی ظاہر ہے محرم کی اپنی سنسٹیوٹی ہوتی ہے لیکن اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو ہم کہہ سکے کہ یہ ایک ایشو ہے جسے ہم نے سالو کرنا ہے اللہ کا شکر ہے کوئی ایشو نہیں آنڈر پرسنٹ سیٹسفائیڈ ہے بہت شکریہ سر اپنی قیمتی وقت بہت شکریہ